اسلام علیکم میں ہوں رمز محمد اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یینگو کی طرف سے ایک نئی اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کریں گے بلکہ دو نئی اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کریں گے سوری تین نئی اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کریں گے اور یہ ویڈیو آپ پہ لازم ہے کہ آج ابھی اسی وقت دسمبر یکم کی بات ہو رہی ہے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ یکم دسمبر سے راول پنڈی اسلام آباد میں چینجز لاغو ہو رہے ہیں تو کائنڈلی اس چیز کو سمجھیں اور اس کے بعد کام کو کانٹینیو کریں کیونکہ آپ کا اس چیز میں کوئی نقصان نہیں ہے سب سے پہلے جو نیگٹیو چیز ہے جو کہ آپ کو لگے گی کہ یہ نیگٹیو ہے جبکہ نیگٹیو نہیں ہے کیونکہ آپ کا نقصان نہیں ہے تو نیگٹیو تو نہیں ہوئی تو وہی چیز میں پروف کر دوں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کے ایسپیکٹ سے جو نیگٹیو چیز ہے وہ منشن کروں گا پھر اس کے بعد پوزیٹیو چیز ہے ٹھیک ہو گیا سب سے پہلی جو نیگٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یینگو نے اپنا کمیشن انکریز کر دیا ہے اور دکھنے میں ایسا لگے گا کہ یہ باقی کمپیٹیٹیو کمپنی سے بھی زیادہ ہونے والا ہے میں اس لیول پہ کمیشن کی بات کروں گا جو کہ ریل لیول پہ کٹ ہو رہا ہے جو کمپنی بتاتی ہے اس کا پیٹرن تھوڑا سا الگ ہوتا ہے میں آپ کو ریل لیول پہ ایک کمیشن کا پیٹرن بتاتا ہوں اور آپ نے اس چیز کو منشن اپنے دماغ میں رکھ لینے کہ یار اب ہمارا کمیشن تقریباً اتنا کٹ رہا ہے لیکن کمیشن کے زیادہ کٹنے سے یاد رہے آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ کمپنی نے کور اپ کیا ہوئے اب کیسے کور اپ کیا ہوئے یہی بات کرنے لگا ہوں اس ویڈیو میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے جو یینگوں کا کمیشن تھا راول پینڈی اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں اس میں اپروکسیمیٹلی کہہ لیں کہ آپ کا سات سے آٹھ پرسنٹ کمیشن کرتا تھا سیلز ٹیکس وغیرہ ملا کے means کہ پارٹنر فی ہوتی تھی 3% اور اس کے علاوہ ٹیکس وغیرہ ملا کے سات آٹھ پرسنٹ کمیشن احضا ہول کرتا تھا اب سینیریو یہ ہے کہ یینگوں نے پرسنلی اپنا کمیشن ایک سیپرٹ نام سے مدارف کرایا ہے اور اس پہ آپ یہ کہہ لیں کہ پائک پہ یینگوں کا کمیشن پانچ پرسنٹ ہے پارٹنر کا کمیشن 3% ہے اور سیلز ٹیکس پانچ پرسنٹ ہے تو آسان لفظوں میں کہا جائے کہ پانچ جماعتین آٹھ پرسنٹ کمیشن بائک پہ ہے یینگوں کا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تیرہ پرسنٹ کسی رائٹ پہ آٹھ پرسنٹ کٹے گا اور کسی رائٹ پہ تیرہ پرسنٹ کٹے گا اب یہ پانچ پرسنٹ کا جو جھنڈٹ ہے یہ کیا ہے یہ وہی جھنڈٹ ہے جو کہ سیلز ٹیکس ہے جو کہ راولپنڈی کی رائٹ پہ کٹتا ہے اسلام آباد کی رائٹ پہ نہیں کٹتا اب یہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ کو رائٹ زیادہ راولپنڈی کی ملتی ہے اسلام آباد کی ملتی ہے لیکن اس پانچ پرسنٹ پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے رینڈم رائٹ ہی کرنی ہے کیونکہ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ہم اسلام آباد میں رہ کے صرف اسلام آباد کی رائٹ کو اٹھائیں اور ہم کمیشن کم دیں تو ٹھیک ہے اتنا ٹوٹل اگر آپ نے کرنا تو کہلے لیکن اگر آپ رینڈم کام کریں گے تو یہ پانچ پرسنٹ آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا تو اپروکسیمیٹلی اگر میں لمسم کر کے بات کروں تو اب سے بائیک پہ آپ کا کمیشن آٹھ پرسنٹ سے تیرہ پرسنٹ تک کر دے گا سیمیلرلی ایکانومی یا کمفر گاڑی کی بات کی جائے تو گاڑی پہ کمیشن یینگو کا نائن پرسنٹ پلس 3% پارٹنر فی 12% اور 5% سیلس ٹیکس ٹوٹل سترہ پرسنٹ آسان لفظوں میں بارہ پرسنٹ سے لے کر سترہ پرسنٹ تک اب سترہ پرسنٹ کس جگہ پہ کٹے گا راولپنڈی میں کیونکہ یہاں پہ سیلس ٹیکس لگو ہے اور بارہ پرسنٹ تک کہاں سے کٹے گا جب اسلام آباد کی رائیڈ ہوگی اگین میں آپ کو وہی بات منشن کروں گا کہ یہ چیز سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پہ کمیشن زیادہ کٹ رہا ہے یا کم کٹ رہا ہے ہم نے اسلام آباد میں کم کرنا ہے کیونکہ آپ نے رینڈم لی کام کرنا ہے اگر سارے بندے اسلام آباد میں کام کرنا شروع کر دیں تو راولپنڈی میں کون سرفیس دے گا پھر دوبارہ آپ کی ساری رائیڈز کے بہت سیز ریورس ہونا شروع ہو جائیں کیونکہ کمپنی کہتی ہے کہ آپ نے مکس کام کرنا ہے آپ نے اسلام آباد میں کام نہیں کرنا یا راول پنڈی میں کام نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں اب آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی ٹھیک ہے تو کمیشن کے لحاظ سے جسہ پہلے کمیشن تھا اپروکسیمیٹی آٹھ پرسنٹ کے قریب آٹھ سے نو پرسنٹ اب تقریباً پائک کا کمیشن ٹوٹل چلا گیا آٹھ پرسنٹ سے لے کے تیرہ پرسنٹ تک اور گاڑی کا کمیشن چلا گیا بارہ پرسنٹ سے لے کے سترہ پرسنٹ تک یہ دو چیزیں کلیر ہوگی یہ تو ہوگی بیڈ نیوز اب ہم لوگوں نے پریشان ہونے کہ یار یینگو نے تو یہ ہمارے ساتھ ظلم کر دیا انڈرائیو کا کمیشن تو دس پرسنٹ ہے تو یاد رہے کہ اگر ایک کمپنی دس پرسنٹ کمیشن کاٹ کے آپ کو کمائی میں سے اسیر پر دے رہی ہے جبکہ دوسری کمپنی آپ کو سترہ پرسنٹ کاٹنے کے بعد کمائی میں سے پچاسیر پر دے رہی ہے تو آپ کے حق میں بہتر وہ کمپنی ہے جو آپ کو ارننگ زیادہ دے رہی ہے اب یہ کمیشن زیادہ کرنے کا ریزن کیا ہے کسی بھی بزنس کی بات کی جائے تو دیفینٹلی ہر بزنس میں شروع میں انویسمنٹ کی جاتی ہے جو کہ چودہ جون سے لے کے تیل ناؤ تک انویسمنٹ کی جاری تھی اور کمیشن زیادہ لیول پر نہیں کٹا گیا بلکہ ہر کمپیٹیٹیو کمپنی کے مطابق کم کٹا گیا لیکن اب انہوں نے خود بھی کمان ہے دیفینٹلی اتنی بڑی انویسمنٹ کرنے کے بعد ایسا تو نہیں کہ یہ ایسے چلتا جائے گا تو انہوں نے خود بھی کمان ہے لیکن انہوں نے کمانے کا فیصلہ سب سے بڑی مین بات کہ انہوں نے کمانے کا فیصلہ اپنے کیپٹن سے نہیں کیا بلکہ کسٹمر سے کیا ہے اب یہ چیز کیسے پروو ہوگی یہ چیز ایسے پروو ہوگی کہ اس کا جو کرائے کا کرائیٹیریہ ہے وہ بھی چینج کیا گیا ہے اس کے بارے میں میں زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں کروں گا لیکن چینج کیا گیا ہے اور اپروکسیمیٹلی ہر قرائے میں تقریباً پندرہ روپے تک کا فرق ہے بائیک کے لحاظ سے بات کی جائے تو دس سے بارہ روپے کا گاڑی کے لحاظ سے بات کی جائے تو پندرہ سے بیس روپے کا فرق ہے ایک سٹینڈرڈ رائیڈ پہ ٹھیک ہے تو وہ چیز وہاں سے کورپ کی گئی لیکن اس کے بارے میں میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس ایک سولیڈ ریزن ہے جس میں آپ کو میں کلیرلی دکھا سکتا ہوں کہ جو یہ کمیشن ایکسٹر چارٹ کیا جا رہا ہے اس میں آپ کا نقصان نہیں ہے اب آپ کا نقصان نہیں ہے یہ چیز کیسے پروو ہوگی اب آپ خود دیکھیں کہ پریویس لی بونسز کیا چل رہے تھے فار ایکزمپل میں گاڑی کی بات کرتا ہوں ایکانومی یا کمفرٹ کی بات کی جاتی ہے تو دونوں کا کریٹ ایڈیا سیم ہے برینڈڈ اور نون برینڈڈ کا تو ایکانومی میں پہلے دو ریڈ پہ 150 چار پہ 400 اب پانچ پہ ساڑھے پانچ سو ٹھیک ہے مطلب بونس تقریباً تھوڑا سا زیادہ ٹھیک ہے ابھی ہمیں یہ چیز کلیر نہیں ہو رہی آٹھ ریڈ پہ 1000 دس ریڈ پہ 1400 اب کیا ہے نو پہ 1250 زیادہ ٹھیک ہے اور دس نہیں گیارہ پہ 1600 اگین زیادہ اب ہم ہائی لیول پہ جا کے بات کرتے ہیں پہلے 18 ریڈ پہ 3000 کا بونس تھا اور اب 19 پہ 3300 کا means کم نہیں ہوا بونس زیادہ ہی ہوا ایک ریڈ کے اوپر اور اگر significant change دیکھنا ہے آپ نے کہ یہ جو چیز ہے یہ captain کو نقصان نہیں دے رہی کیونکہ ہر ریڈ میں نے بلکل چھوٹے لیول سے دو ریڈ سے start کی اور ہر ریڈ کا بونس اگر آپ as an average دیکھیں تو یہ increase ہی کر رہا decrease نہیں کر رہا for example دو ریڈ پہ ڈیٹ سو ہے اور تین ریڈ پہ دو سو پچاس ہے اب اگر آپ ڈیٹ سو کو دو سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ایک ریڈ کا پچتر بنتا ہے لیکن جب آپ دو سو پچاس کو تین سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو 3824 تو تقریباً ایک ریڈ کا اسی روپے بنتا ہے یہ چیز آپ خود calculate کر کے دیکھ لیں میں نے بالکل lower level پہ بات کی ہے اور اگر آسان لفظوں میں سمجھایا جائے تو جو ہمارے full timer بھائی ہیں وہ جو 22 ریڈ پہ 4300 روپے کمارے تھے اب انہوں نے 22 ریڈ سے اوپر صرف ایک ریڈ کرنی ہے اور 700 روپے کا بونس میں اضافہ extra تو مطلب 22 ریڈ پہ 4300 تو 23 ریڈ پہ 5000 کا بونس اب آپ کو دیا جائے گا تو جو یہ commission ہے یہ company آپ کو نہیں charge کر رہی بھرکہ customer کو charge کر رہی ہے کچھ قرائے کا portion بڑھا کے کہا کے وہاں سے cover اور آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کا بونس increase کیا گیا ہے کہ آپ کو یقین رہے کہ بھائی آپ کی کمائی میں کوئی فرق نہیں آنے والا بس آپ کام کرنے والے بنے ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ چیز آئی ہوپ کے باپ کو سمجھا رہی ہے branded کے لحاظ سے بات کیجئے تو پہلے تب ہوئی تو اگر وہ 22 ریڈ پر 4300 روپے کمارے تھے تو اب ایک ریڈ اوپر کرنے کے بعد اور برینڈنگ کرانے کے بعد وہ 6000 مطلب 1700 روپے تک کا بونس highest نیول پر زیادہ کر سکتے ہیں اور درمیان میں آپ کوئی اسی بھی رائیڈ اٹھا لیں مطلب اگر 8 رائیڈ کرنے والا بندہ ہے تو 8 رائیڈ پر اگر 1000 روپے کا بونس وہ کرتا تھا اگر وہ ہی کام برینڈنگ کر کے کرے گا تو 8 کی جگہ 9 رائیڈ پر 1500 مطلب ایک رائیڈ زیادہ کرنے پر 500 روپے ایکسٹر برینڈنگ کرنے کے بعد اور ایک رائیڈ پر 2500 روپے انکریز کرے آپ کوئی صرف فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ کمپنی کا بھی حق ہے کہ وہ کمائے لیکن وہ آپ کا نقصان کر نہیں کمائے اگر کمپنی کمیشن انکریز کرتی اور آپ کا بونس دکریز کرتی یا جتنا تھا ویسے ہی رہتا یا کرایا جیسا تھا تو پھر ہم کہتے یار کمپنی نے کیپٹن کے ساتھ نائن ساتھی کی جو کہ پریوییس تمام کمپنی کرتی آرہی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے بائیک کے لئے حال سے بات کی جائے تو بائیک میں جو پہلے بونس تھا وہ تھا تین پہ ایک سو تیس پہ تین سو تیس ابھی بھی مطلب دیکھا جائے تو پانچ ریڈ پہ تین سو تیس ہے تو چھ ریڈ پہ کتنا ہوگیا تین سو ستر نیا بونس ٹھیک ہے پہلے تھا سات ریڈ پہ چار ستر اب آٹھ ریڈ پہ سو پہ چاس ٹھیک ہوگیا یہ نیا بونس ہوگیا لیکن اب اس میں ایک نئی ٹرم مطارف کرائی گئی جو کہ برینڈ ٹھیک ہے آئیس بونس پہ انکریز ہوگیا پہلے سترہ رائٹ پہ تیرہ سو تھا اب اٹھارہ رائٹ پہ پہ پندرہ سو روپے کا بونس ہے مطلب ایک رائٹ انکریز کر دی اور دو سو روپے کا بونس بڑھا دیا تو فول ٹائمر کے لئے تو بیسٹ ہے لیکن ایک چیز اور مطارف کرائے گئی ہے اور وہ ہے برینڈ برینڈ کا مطلب یہ ہوگا جہاں تک میرا آئیڈی ہے کہ اب سردیاں آرہی تو یینگو اپنی بائیک پر پر سٹکرنگ ہو جاتی ہے لیکن بائیک کی ٹینکی یینگو خود رکھا کرے گا مطلب ڈیفرن رائٹس ڈالنے کے بعد چیک کرے گا کہ برینڈنگ مطلب ایک لحاظ سے جو انسی برینڈنگ بھالی جیکٹ ہے اور ہیلمٹ ہے کیا وہ یہ پہن کے کام کر رہا یا نہیں کر رہا تو جب 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 کمپنی اس کو اس فوٹو چیک کے لئے بولے گی کہ آپ نے ہیلمٹ پہنا ہو اور جیکٹ پہنی ہو یا کمپنی کسی اور پیٹرن سے چیک کرتی ہے تو اس کا بونس چلتا رائٹ پہ ملے گا برینڈڈ والوں کو بائیک کے لحاظ سے کافی ڈیٹیلز آنے والی ہیں لیکن تقریبا جو پہ کرایا بڑھایا گیا اور کرایا میں نے آپ ایک ایسٹیمیٹ دے دیا اور نمبر تین پہ بونس کا سگنی فکرن جائیں جب آپ نے دیکھ لیا تو آسان لفظوں میں آپ کا کوئی نقصان نہیں آپ لوگ کام پر فوکس کریں جب آپ کو اپنی کام آمدنی کا اندازہ ہے کہ پچھلے اس مہینے میں آپ نے کتنا کم آیا تو جب آپ کل سے کام کریں گے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کی آمدنی میں کوئی خاص فرق نہیں ہوگا ایون کے دو تین روپے اوپر ہی ہوں گے نیچے تو نہیں ہونے کیونکہ جب بونس آپ کا ایمپروو ہو ہے بہتر ہو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی بیشہ کمیشن بھی کارٹ لینا تو آپ کو تو نقصان نہیں بلکہ کسٹمر کو چارج کیا گیا امید کرتا ہوں یہ جو ایک تفصیلی ویڈیو میں آپ کو یہ سمجھانے میں آسانی دے گی